1941 میں سباس چندربوس اپنے گھر سے فرار ہو کر ایک افغانی مسلم زیاؤدین کے نام سے انڈیا کو پار کر کے افغانستان چلے گئے تھے یہاں سے انہوں نے ماسکو کا سفر پورا کیا تھا انہیں پوری امید تھی کہ رشیا اور بریٹش کی پرانی دشمنی سے انہیں فائدہ مل سکتا ہے اور وہ رشیا کی مدد لے کر انڈیا کو آزاد کروا سکتے ہیں لیکن ماسکو میں انہیں نراشا ہی ہاتھ لگی اس کے بعد وہ جرمنی نکل گئے وہاں انہوں نے ہٹلر سے انڈیا کو آزاد کروانے کے لیے مدد ماغی لیکن یہاں بھی انہیں کچھ خاص سفلتہ نہیں ملی اس کے بعد نیتا جی جیپین کی ہیلپ سے آئینے کو فارم کر کے دیش کی آزادی کو شروع کر دی انہوں نے رانی آف جھانسی ریجیمنٹ بھی بنایا تھا جو ان دنوں ایشیا کی پہلی ویمن ریجیمنٹ تھی حالانکہ آزادی کے اس لڑائی میں نیتا جی 1945 میں گمنامی کے کونے میں جا گرے لیکن ان کی بنائی آئینے کی ٹرائلز نے انڈیا میں آزادی کا طوفان لا دیا پورے بھارت کے لوگ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس طرح انگریز انڈیا سے چلے گئے